اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کر ٹیو ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں سویڈ ڈش بہت اچھی ہوتی ہے بہت سادہ ہوتی ہے اس کے لئے مجھے 300 گرام میدہ چاہیئے ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہاف کپیو اس میں میں آئل ایڈ کروں گی اس میں بہت اچھے سے مکس کرلوں گی اس میں آئل جو ہے آٹے کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اس میں ہم آف کپ پانی ڈال کے یا ایک کپ بھی لگ جاتا ہے پانی ہمارے آٹے پہ ڈپینڈ کرتا ہے میدے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے میں پورا ہو جائے گا یہ ہمیں تو یہ دیکھیں ہم نے مکس اچھے طرح کرنے ڈرائے مکس کہتے ہیں اس کو سب اچھے سے ہو جائے گا تھوڑی سی آٹے کو مٹھی میں لے ہم نے دیکھیں گے جب وہ ایک جان ہو جائیں گے آٹا اور آئل تو پھر ہم اس میں پانی آٹ کر گئی گون لیں گے یہ دیکھیں جی سب ہو گئے تقریباً بس جسٹ ٹو این تھری سیکنڈ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم پھر اس میں پانی ڈالیں گے ایک کپ رکھیں گے ہم پانی پہلے ہاف کپ ڈالیں گے اگر ہمیں لگے گا کہ یہ پتلا نہیں ہو رہا ہے ہم نے تھوڑا میڈیم رکھنا ہے آٹا نہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ سکت ہو بہت سوفٹ ڈو ہم نے اس کی تیار کرنی جس طرح ہم بیزہ ڈو تیار کرتے ہیں اس میں ہم نے وہ نہیں ڈالنا نہ بیکنگ بارڈر ڈالنا بیکنگ سوڈر ڈالنا ہے نمک اس لئے ڈالنا ہے تاکہ ہم شیرے میں ڈالیں گے تو اس کا جو میٹھا ہے وہ مناسب ہو رہا ہے اعتدال میں رہے یہ دیکھیں میں نے آٹے میں آف کپ پانی ڈال کے اس کو بہت اچھے سے گون لیا ہے مکہ اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ آئل جو ہے اوپر اچھے میدے کے اندر جس طرح ہمیں پوریوں کا آٹا گونتے اس طرح ہی گون جاتا تقریباً یہ سوفٹ اسٹائل میں بلکل یہ دیکھیں بہت بہت سوفٹ آٹا ہے ہمارا اور ہمیں کچھ پی نہیں اس پر زیادہ پانی آٹ کرنا پڑا پانی بھی ہمیں نارمل ٹمپریچر کا ہے روم ٹمپریچر کا کوئی گنگنا نہیں ہے یہ نارمل پانی ہے ہمارا اور اس کو میں اب تقریباً تقریباً ٹرنی فائیو یا ٹھرٹی منٹس تکے لئے ریسٹ دوں گی آٹے کو پھر اس کے بعد میں اس کی پیڑے بناوں گی جو کہ دس پیڑے بنیں گے اس کے تقریباً تو میں نے اس طرح سے چھوڑ چھوڑی روٹیاں دیار کر لیا اس کی اب میں ان پر آئل لگا ہوں گی تاکہ میں ان کی تہہ لگا سکوں پانچ پانچ روٹیوں کی ہم نے تہہ لگا کے ان کا رول تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں لگا کے اس کے پر آئل لگا رہی ہوں آپ آئل لگا سکتے ہیں مکھن بھی لگا سکتے ہیں لیکن آئل بیٹا کرتا ہے اس میں کیوں کہ زیادہ لگ جاتا ہے مکھن پھر سمیل بھی توری چین ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سکتے ہیں تو اس پر آئل لگا کے ہم نے تھوڑا سم میدہ سپرنکل کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح بلکہ تھوڑا زیادہ بھی لے لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں گے اسی طرح ہم پانچ پانچ روٹیوں کے رول بنا لیں گے پیکج بنا لیں گے پورا ایک ہمارا پیکج ہے یہ ایک توشیں تیار کرنے کا اسی طرح سب پر آئل لگائیں گے اور سب پر ہم نے میدہ سپنکل کر دینا ہے بس کو تھوڑا دبانا نہیں ہے بیچ میں سے ہمیں ہلکا ہلکا ہی ہاتھ لگانا ہے تاکہ روٹیاں آپس میں دبینا ہو کیونکہ اس کی پھر پڑتے نہیں کھلیں گی تو وہ نظر نہیں آئیں گی تو اچھا نہیں لگے اور تمام روٹیاں برابل سائز میں ہوچے اگر نہیں ہو تو اوپر نیچے جب ہو تو ان کو کھینج کھینج کے تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں ہم اپنے حساب سے کیونکہ ظاہریں برابر نہیں ہو پاتے پیڑے بھی تقریبا کوشش تو کی جاتی کہ برابر کر جائیں لیکن وہ نہیں ہو پاتے تھوڑے چھوٹے بڑے رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں میدہ اور ساتھ ضرور ڈالنا ہے بس سے ہی ہوگا کیس کی جو پڑتے ہیں نا وہ الگ الگ نظر آتی ہیں تو وہ ہی اچھا لگتا ہے وہ ہی جو ہمیں پریفیکٹ شکل ہوگی اس کی وہ سامنے آجائے گی اور آپ دیکھیں گے اور میں نے پھر بنایا ہے پہلی بھی بہت دفعہ یوز کیا ہے میں نے ایسے بنا کے ون ویک تک اس کا قرارہ پر نہیں ختم ہوتا یہ دیکھیں ہماری لاسٹ روٹی ہے یہ اب اس کو رول کر کے آپ کو بتاتے ہیں ساتش میں گھنو میں نے آپ کو بتاتے ہیں روٹ پ کرنے ہیں اور اس طرح سے میں نے ان کا روٹ تیار کریا ہے بہت اچھے سا کونے پر پانی لگانا ہوگا تاکہ اس کی گھر پر تین نہ کھولیں اپس میں اور یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کر کے میں نے کٹ کر لینا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح میں نے اسے دبانا ہے اس اینگل میں دبانا ہے اس میں ہمارے تقریباً بارہ پیس نکل رہے ہیں یہ ہمارے نا تو اینے پھر ہم بیچ میں سے نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس طرح کی اس کے لیئرز تیار ہو گئی ہیں اور اسے مہنگیشے رکھیں اس کو اس طرح سے اس سائٹ میں دبانا ہے ہم نے تاکہ یہ لمبے سٹائل میں ہمارے پاس ہو جائیں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بیل بھی سکتے ہیں لیکن یہ مہنگ اس طرح دبا کے ان کو رکھیں تو تھوڑے لمبی شیپ ہو جائے گی اور ان کی جو پڑتے ہیں جب ہم انہیں فرائی کریں گے تو بہت اچھے سے کھل جاتی ہیں اور بہت ہلکی آج میں ہم نے اسے پکانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تیار ہوگی ہے آپ کو نظر آلیں اس کی ساری لیئرز اب یہ میرے آئیل گرم ہو رہا ہے اسے بلکل میڈیم آئیل آج پہ رکھنا ہے بہت ہلکا سا گرم کرنا ہے مرنے کہ ہم گرم کریں گے تو ہم ڈالیں گے اس میں چیزیں تو ہمیں دوشی اس میں ڈالیں گے تو یہ جلدی سے گرم ہو جائیں گے انہیں ہم نے ہلکی آج پکانا ہے اور کم از کم از کم دو تیر منٹ تک ہم نے پلٹنا نہیں ہے یہ ہمارا بیترین کلر اس کا براؤن کلر آگیا ہے اور ہم نے شیرہ تیار کر کے رکھا ہوئے پہلے ہی اس میں میں نے 300 گرم جی ہی لیتی تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالا ہے دو تین لیچی ڈالیں توڑ کے اور ایک کپ پانی لے کے میں نے اس کو شیرہ تیار کیا ہے اب اس میں میں نے دوشی ڈال دیئے ہیں جو کہ بہت کرسپی بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یعنی کم از کم دو تین سیکنڈ تک ہم نے دس سیکنڈ تک ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے تاکہ یہ شیرہ جو ہے دوشی کے اندر چلا جائے اور بہت اچھا سا ہمیں میٹھا مل جائے جتنا ہمیں ریکائر ہے میں زیادہ میٹھا کھاتی ہوں تو میں زیادہ دی تک رکھتی ہوں اس کو اس کے اندر تو یہ دیکھئے یہ ہمارا بکرار بنا ہے زردے کے رنگ میں شامل ہو کے یہ دیکھی تقریباً میڈش تیار ہو گئی ہے زدرائے ضرور کیجئے گا بہت کس پر یہ دعا میں آپ رکھئے گا اللہ حافظ